اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جتنے بھی وی لوگ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہیں سب وی لوگ کے نیچے اس کے کومنٹس میں ہمارے کافی بھائی ہمارے کافی دوست کومنٹس کرتے ہیں کہ فران بھائی آپ امامہ کیسے بانتے ہیں کبھی ہمیں امامہ اپنا باندھ کے دکھائیں یا اس امامہ کا کپڑا کون سا ہوتا ہے یا کدھریں اس کی لمبائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے تو دوستو سب سے پہلے ابھی میں نے کیپ تو چینج کر لی ہے کیونکہ امامہ کے نیچے میں یہی کیم پہنتا ہوں تو آپ کوئی بھی کیپ پہن سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے ایک چیز ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ امامہ شریف آپ نے ساڑھے تین گز سے لے کر چھے گز تک آپ نے باننا ہے یعنی کہ کم سے کم آپ نے ساڑھے تین گز باننا ہے اور زیادہ سے زیادہ چھے گز کا امامہ آپ نے باننا ہے اس کے بیچ میں آپ کو کتنا بھی امامہ بان سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے امامہ کا کپڑا میں تو لیتا ہوں نرم کارٹن کا کپڑا لیتا ہوں تو اس کو جب آپ دو تین بار پانی میں آپ اس کو ڈبویں گے یا آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ کپڑا نرم ہو جاتا ہے پھر آپ کو امامہ باننے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دوستو میں ساڑھے تین گس کا امامہ بانتا ہوں تو آئیے اب میں آپ کو امامہ باندھ کے دکھاتا ہوں کہ امامہ کیسے باندھا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے امامہ شریف کو ایسے پکڑنا ہے اس طرح آپ نے امامہ شریف کو اس طرح آپ نے فولڈ کر دینا ہے تو یہ میں بانتا ہوں جو میرا باندھنے کا انداز ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح اس کو ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے موں میں پکڑنا ہے اس طرح پکڑنا ہے جب آپ کا پہلا پھیرا آ جاتا ہے پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اس طرح آگے سے بنانا ہے یہ اس طرح اس طرح آگیا یہاں سے آپ نے ایسے پیچھے دیکھے جو آگے ہیں اس کے بعد اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ امامہ بلکل سیدھا آ رہا ہے یعنی جو اس کی یہ سائیڈ ہوتی ہے تو یہ بلکل آپ نے دیکھ کے بلکل سیدھی رکھنی ہوتی ہے تو یہ کچھ اس طرح جیسے یہ میں رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں اور دوستو آپ نے اس سائیڈ کا بھی ضرور خیال کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ سائیڈ آپ کی خوبصورت نظر آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کی سائیڈ خوبصورت نظر آنی چاہیے تو اس کا بھی آپ نے اس سائیڈ کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہم امامہ شریف پھیرتے ہیں تو وہ کس طرح جا رہے ہیں تو یہ ہے ابھی ہمارا آخری پھیرا یہ ہم نے بالکل اچھے سے پھیرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے جو آخر میں نظر آتا ہے اس طرح کر کے آپ نے پورا یہاں پہ آکے آپ نے یہاں پہ بند کر دینا ہے یہاں پہ دوستو باندھ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے امامہ کو سیدھا ایسے بیچ میں لانا ہے جس طرح میں لے کے آئے ہیں اس طرح ہم نے سائیڈوں سے اندر کر لینا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی اس کے بعد پھر اوپر والا جو شملہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بالکل ایسے اوپر اٹھا دینا ہے اوپر اٹھا کے پیچھے کی طرف سے آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے تو اوپر آنے کے بعد پھر اس طرح اس کو اوپر سے آپ نے کھول دینا اوپر سے کھولنے کے بعد پھر یہ سائیڈ جو ہے آپ نے ادھر سے اندر کر دینی اس کے بعد یہ سائیڈ آپ نے ادھر سے اندر کر دینی ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو پیچھے سے شملہ ہے اس کو آپ نے نیچے کھینچ لینا یہ نیچے چلا گیا اس کے بعد اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا آگے سے امامہ باہر آیا ہوا ہے تو اوپر اٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کچھ اس طرح اس کو آپ نے اندر کر دیا تو یہ بلکل الحمدللہ یہ ہمارا امامہ شریف بلکل بند گیا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر کہیں سے آپ کو باہر نکلا ہوا نظر آئے تو اس کو آپ نے سیٹنگ سے اندر کر دینا ہے تو الحمدللہ خوبصورت ہمارا امامہ شریف بند گیا ہے تو آپ کو بھی ضرور پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو ہمارا امامہ شریف باننا پسند آیا تو کومنٹ بوکس میں آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ